شیئلہ رزا ہمارے ساتھ ہیں وزید ان سے بات کرتے ہیں شیئلہ رزا آج جس فیصلے کا انتظار تھا وہ فیصلہ آ چکا ہے کومنٹ کیا کریں گے آپ میں تھوڑا سا ایک چینج کر کے قاتل نے کس صفائی سے پوچھی تھی آس کی اس کو پتا نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے اور پاکستان بھی کس پارٹی جس طرح چاہتی تھی یہ ویسے نہیں چلا بہت نیو جس کو سنا کیا اور پرویز مشرف کو ہم نے فیکس فائننگ مشن کے ذریعے اس میں نومینیٹ کیا تھا لیکن ان کو باہر جانے دیا اور اس کے زمانے میں گیئرنگ نہیں ہوئی لیکن میں خوش ہوں لیکن میں خوش ہوں کہ برحال خون ناہک تھا اور اس نے اپنی جگہ بنائی اور اس طرح سے ہوا لیکن مجھے یہ شکوا رہے گا کہ پرویز مشرف پچھیا شیلل رضا صاحبہ یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ اور پیپلز پارٹی کی قیادت اس فیصلے سے مطمئن ہے نہیں ہم مطمئن تو نہیں ہیں لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم جو کہتے تھے کہ پرویز مشرف کے دہشت گردوں سے رابطے ہیں اور دہشت گردوں کے صور پرویز مشرف نے یہ کام کروایا ہے وہ ثابت ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ نے کہا کہ فیصلے سے خوشی ہے لیکن اس طرح مطمئن نہیں ہے چاہاں کیا گیا تھا دی مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ بہت کچھ اس میں ہو سکتا تھا لیکن ان آفیسرز نے جگہوں کو دھلوا دیا یہ ان کی پرائیم ڈیوٹی ہوتی ہے کہ کس طرح سے کارڈن آف کرنا ہے کسی حسنی کے بعد کیا کرنا ہے بہت سارے ثابوت مل سکتے تھے بہت سارے لوگ ہو سکتے تھے لیکن افسوس کہ فیکس فائنڈنگ مشن بلا کر ہمیں نومنیٹ کرنا پڑا تھا پرویز مشرف کا نام ایف آئی آر میں ایف آئی آر میں نام نہیں تھا لیکن فیکس فائنڈنگ مشن نے آکے جائے یہ کیا تھا اور اس سے بہت بولے تھے اور ہم یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ پرویز مشرف جسے دور میں چودہ سو ایف 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 چلتے تھے وہ اس میں زبردست کردار تھا کہ وہ جائشنگردوں کے ایف ایف جو چلا رہا تھا کہ وہ اس کا اس سے رابطہ تھا شیل رضا صاحبہ ابھی آپ نے یہ بھی کہا کہ بہت کچھ مزید بھی ہو سکتا تھا جو نہیں ہوا کیا کچھ نہیں ہوا جو ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا ایک تھی یہ کہ اس کی ہیئرنگ بہت بہت ہی سلو تھی اور اس میں ایک اور بات یہ تھی کہ سترہ سیکنڈ کی ایک کال کا ذکر ہے ایک بریجیجر تھی کہ انہوں نے کہا کہ سترہ سیکنڈ کی کال بیت اللہ مہتوب کی کچھ سے ریکارڈ ہوئی تھی تو ان بریجیجر ساتھ پر بھی بلانا چاہیے تھا اور پوشنا چاہیے تھا لیکن بارال کیونکہ چل رہا ہوتا تو اس کی کانڈکس پر ہم نہیں بات کر سکتے تھے وہ توہی میں عطالت ہوتا لیکن اب جب کہ فیفلہ آ گیا ہے تو اس میں کافی ہمی نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس میں بلائے جا سکتا تھا لیکن نہیں بلائے گیا مدر سے کو بھی فور دیکھنا چاہیے کہ جہاں بیٹھ کے یہ جہاں بیٹھ کے یہ ساری سادشوں نے چنہ لیا اس کے کدار کو بھی اینالائز کرنا چاہیے کس طرح تو اس میں لوگ آ کے رہ جاتے ہیں اور کس کس چیز میں ملاوک ہوتے ہیں ان کو کیوں تیس کرو اور یہ دوسری حکومتیں دے دیں ٹھیک ہے شیلال رضی صاحبہ سابق صدر پرویز مشرف کی آپ نے بھی بات کی اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے ملک سے باہر ہیں کیا سمجھتے ہیں واپسی کے امکانات اور پھر دوسری جانب جائداد ضبط کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے دیکھیں میں نے کہا نا کہ بہت سارے لوگ جھانتے تھے کہ پرویز مشرف اس میں ہم یہ کہتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا آپ نے ریڈ کارپٹ دیا ارے ہم نے کب ریڈ کارپٹ دیا وہ جی ایک کیوں میں رہتا تھا ان کے ادارے میں انہیں دیا پی ٹی وی بھی نہیں اصطفاء پر کے سمائی کو بلایا تھا اور وزیر اعوصف جو صدر تھے وہ محمد میاں سومرو تھے اور یوسف صدر جلانی اس میں نہیں گئے تھے ہمیں اور تک آ جاتا تھا لیکن آج لوگوں نے دیکھا کہ چلے سیکھا تو ہوا ہے لیکن جو کچھ اس میں اور چیزیں ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو لیکن یہ بڑی بات ہے کہ پرویز مشرف بارحال اکمہ جیلی نکلا اور اسے سزا دی شیلہ رسا صاحبہ جیل میں قید پانچ ملزمان کو بری کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی سات ملزمان بری کیے گئے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تمام ملزمان کو ٹرو گراؤنڈز بھی بری کیا گیا ہے دیکھیں ابھی کیونکہ فیصلہ آیا ہے نا ابھی ہم اس میں بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکیں گے ابھی اس کو دیکھنا پڑے گا لیکن بات ہوئی ہے کہ اس کی ویرنگ بہت لیٹ ہوئی اس میں بہت سارے لوگوں کو بلائے جا سکتا تھا اور کل بھی میں پڑا ہی تھی کس نے سارے لوگ تھے کس نے انگزر لیکن انگاز سست روی کا شکر رہا ٹھیک ہے بہت شکریہ شیلہ رزا سابہ آکھو گفتگو کا صغیر چود